بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ 0.1 مولر سوڈیم ہائیڈر آکسائیڈ کا سلوشن کیسے تیار کر جائیں اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے 0.1 مولر ہائیڈرو کلورو کیسیڈ کیسے تیار کیا جاتا ہے اس لیے سٹارٹ کرتے ہیں Welcome to KEM آزم یوٹیوب چینل It's محمد آزم جاوید Without wasting of time چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف 0.1 مولر سوڈیم ہائیڈر آکسائیڈ کا جو ہم نے سلوشن تیار کرنا اس میں ہمارے پاس کیا given ہے اور کیا ہم نے find out کرنا ہے mathematical calculations ہیں کوئی solution preparation کرنے کے لیے solution preparation کے لیے تو دیکھتے ہیں 0.1 مولر سوڈیم ہائیڈر آکسائیڈ کا solution ہم نے تیار کرنا ہے ہمیں molarity بتا دی گئی ہے کہ اتنی molarity ہونے چاہیے جو solution ہم نے تیار کرنا ہے actually ہم نے weight of salute یا mass of salute find out کرنا ہے کہ ہم کتنا mass of salute ملی لیٹر وارٹر میں ڈالیں distilled وارٹر میں تو ہمارے پاس یہ 0.1 مولارٹی کا سوڈیم ہائیڈ آکسائیڈ solution پریپیئر ہو جائے دیکھیں molarity کے فارمولے سے ہم کیا کرتے ہیں molarity کا فارمولہ لگایا تو ہمارے پاس number of mold of salute over liter of solution یا volume of solution in one liter یہاں آپ لکھ سکتے ہیں تو number of mold of salute find out کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں simply weight of salute لکھتے ہیں over molar weight of salute کر لیتے ہیں یہاں پر liter of solution تھا اس کو volume of solution in liter کر لیں آپ اس کو multiply کر دیں one by کر کے molarity کا فارمولہ ہم نے اس طرح modify کر لیا actually ہم نے کیا کیا کہ ہمیں weight of salute چاہیے تھے اس فارمولے سے ہم نے weight of salute یا mass of salute حلیدہ کرنے ہیں کیونکہ وہ ہم نے find out کرنے ہیں molarity تو ہمیں given ہے کہ ہم نے 0.1 molarity کا یا 0.1 molar sodium hydroxide solution تیار کرنا ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے 0.1 molar ہمارے پاس molarity دی گئی ہے weight of salute ہمیں unknown ہے ہم نے پتہ کرنا ہے کہ کتنا ڈیزالو کرنا پڑے گا کتنے لیٹر وارٹر میں تو ہمارے پاس جا کے یہ solution تیار ہوگا اور 40 جو ہے اس کا molecular weight یا molar weight salute کا sodium hydroxide کا تو 30 اس کا ہو گیا sodium کا 16 oxygen کا اور 1 hydrogen کا کتنے بن گئے 17 اور 23 یہ 40 ہو گیا اس کا molecular weight تو weight of salute ہمارے پاس finally کیا آئے گا weight of salute find out کرنے کے لیے weight کو is equal ادھر کر لیں گے اور ہمارے پاس کیا آئے گا ان کو 40 کو multiply کریں گے 0.1 سے تو ہمارے پاس 4 gram آئے گا ہوا کیا ہم نے یہ ساری calculations کے بعد یہ final کر لیا کہ ہمارے پاس 4 gram جو ہوں گے sodium hydroxide کے وہ اگر ہم ڈیزال کریں 1000 ml آف ڈیزال واتر میں تو ہمارے پاس finally 0.1 ml کا solution 0.1 molar solution تیار ہو جائے گا sodium hydroxide کا سیکنڈ ہمارے پاس ہم نے 0.1 molar کا HCL تیار کرنا ہے یعنی کہ hydro chloroqu acid 0.1 molarity میں تیار کرنا یہ بھی simply وہی formula لگے گا لیکن with minor changes تو دیکھئے کیا ہے اس میں 0.1 molarity یعنی molarity ہمیں دی گئی ہے hydro chloroqu acid کی جو ہم نے تیار کرنا ہے اس کا solution 0.1 molarity کا percentage purity یعنی کتنے percent pure ہوتا ہے hydro chloroqu acid جو ہماری اکثر لیبز میں use ہو رہا ہے وہ estimation ہے 37% جو ہے ہمارے پاس purity ہوتی ہے جو ہم لیبز میں hydro chloroqu acid use کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس percentage میں given ہے تو ہم اسے والیم میں convert کرتے ہیں والیم میں convert کرنے کے لیے ہمیں کچھ parameters کی ضرورت ہوگی جیسا کہ density لیا گیا دنسٹی ہمارے پاس 1.9 مل سوری آگئی دنسٹی اس کی تو mass اگر گرام میں convert کریں تو اسے انہوں نے simply کیا کیا 360 سے multiply کیا جو solution کا volume ہے اس یعنی کہ ایک مول میں اتنے گرام ڈیزوال ہونے کے بعد جو لیب میں ہمارے پاس پڑا ہوا وہ یہ ہے تو فائنلی number of مول کا فارمولا لگاتے ہیں number of moles is equal to mass over molar mass 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 absolute ہمارے پاس کتنا ہے وہ mass absolute ہم نے find out کر لیا in گرام میں فور ٹونٹی ایٹ گرام یہ آگیا ہمارے پاس اور molar mass جو ہے آی سی ال کا کتنا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں 36.5 گرام یعنگ 35.5 گرام کلوری یا کلورین کا اور 1 ہائیڈروجن کا ایک ہائیڈروجن involved ہے اس میں 36.5 آگئے اس کو جیسے ہی مرضی کی مولاریٹی کا سلوشن تیار کرنے کے لئے دلیوشن فارمولا کے تیز C1 V1 is equal to C2 V2 تو C1 concentration 1 میں ہم اپنے پاس رکھتے ہیں 11.6 مول جو ہم نے find out کی volume V1 ہم نے find out کرنا ہے کتنا volume required ہے 0.1 مولر سلوشن تیار کر رہے ہیں یہاں پر اگر ہم 1000 مل تیار کر رہے سلوشن ہی کر لیں 0.1 کو 1000 سے ملٹیپلائی کر رہے اور V1 اس طرف رکھتے ہوئے 11.6 کو نیچے لے آئیں تو مالے پاس finally 8.57 مل آ جائے گا کیا کریں گے ہم 8.57 ml of HCL جو ہوگا وہ ہم ڈیزولو کریں گے 1000 یہاں کچھ مسٹیک ہیں آپ نے اس عبارت کو کر کر لینا ہے کیا ہے کہ 8.57 ml جو ہمارے پاس HCL ہے یہ ہمارے پاس final volume آیا اس کو ہم نے ڈیزولو کرنا 1000 ml distilled water میں تو finally ہمارے پاس 0.1 molar solution تیار ہو جائے گا HCL کا یہ تھے آج کے کچھ دو solution for patience تو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آگئی ہوگی اس ویڈیو ٹوٹوریل کی تو